جمہو کشمیر کے وستی زرہ غاندربل میں فوڈ سیفٹی ٹریننگ اور سٹیفیکیشن کے بارے میں شروع کیے گئے دو روزہ آگاہی و تربیتی پروگرام آج ٹاؤن ہال غاندربل میں اکتام پذیر ہوا اس تربیتی پروگرام کا احتمام فوڈ اور ڈرگز ایڈمیسٹریشن میکمہ نے گلوبل انسٹیٹوٹ فور ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ فورڈیشن کے احتراق سے پیر کو فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈارڈز اکت دو ہزار چھے کے تیار شروع کیا تھا آج دوسری روز بھی درجنوں بیکری مینیفیکٹرنگ ریسٹورنٹ پینے کے پانے وغیرہ سے متعلق فوڈ بزنس آپریٹرز نے مذکورہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا ٹرینرز کے جانب سے مینیفیکٹرنگ اور فوڈ پروسسنگ کے دوران اچھی مینیفیکٹرنگ اور حبزانی صحت کے طریقوں کے بارے میں تفسیری پریزیٹیشن دی گئی تمام شرکہ نے فوڈ سیفٹی قوانین کے نفاظ کے حوالے سے مہکمے کے کردار کو سراہا اور درخواست کی کہ اس قسم کے تربیتی پروگرام مستقبل میں بھی منعکت کیا جائے وہی گلوبل انسٹیٹوٹ فار ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ فانڈیشن کے ایک اہلکار نے ویلی آن لائن کو بتایا کہ انہوں نے ابھی تک سیکڑوں دکانداروں کو ٹریننگ کرائی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید لوگوں کو ٹریننگ دلائی جائے گی جنہیں بعد میں سرٹیفیکیٹ اجراح کیے جائیں گے پیشے گاندربل سے ویلی آن لائن کے لیے بے گرشات کی یہ خصوصی ریپورٹ انسٹیٹوٹ کیا جائے گفتے ہیں پیو ریپورٹ ہے کچھر مدیسا لیکن ہے ię شہوشنیے کی جا لوگوں ہیں تو positioning مسانوں کو کچھے چیزیں مصد ہے محfoش بونے ملان بتایا جائے گے مانتاک میں متعلق镕 74% تکٹر مٹ کر سکنے کا تکٹر مخصوص ہے ملان سن روکار گزام اسے مخصول سے بسکنے اور ملان کو ری التلاث د Studio موسیقی 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 مجھے مجھے مارک کیا ہے کہ مرک کیا ہے تو میں فاسٹیک کی طرف سے ہوں جو فوٹ اینڈ سیفٹی فٹ سیفٹی ٹریننگ انڈ سیٹیفیکیشن جو ابھی ہماری یہ جو کیمپ چرے یہاں پر یہ فاسٹیک کی طرف سے چرے ہیں جو بھی یہاں چھوٹے سے لے کے بڑے دکاندار ہیں بزنسمن ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں یہاں پہ جو خصوصی ٹرینر آ رہے ہیں وہ دہلی سے مگوائے گئے ہیں جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنا فوڈ کیسے سیف رکھنا ہے اس میں جو بھی کمکلز وغیرہ یہ ٹیسٹنگ پورڈر وہ جو اڑھار رہے ہیں ان کو ایوائیڈ کر کے آپ کنزیومر کو ایک ساف اور تندرست فوڈ پہنچائیے تو اسی رگارڈنگ ہمارے یہاں پہ کیمپ چر رہے ہیں کل بھی ایک سیکشن ہوا ہے اور آج دوسرے کیمپ چر رہے ہیں تو ابھی ہمارا اندر ٹریننگ چر رہی ہے اور ایک بجے کے پیاد دوسرا ٹریننگ ہونے والا ہے تو ہم بہت شکر گزار ہیں FSSI گاندربل کی طرف سے جنہوں نے بہت اچھا ریسپانڈ دیا اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں سپورٹ کر کے ان دکانداروں کو ایوائیر کیا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ٹرین کریں اور ٹرین ہونے کے بعد جو بھی یہ فوڈ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں دودھ ہے چکن ہے مٹن ہے یا سبزی ہے فروٹس ہے ان کو اچھے سے پہنچیں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ جو بھی ہمارے کنزومر ہیں گاندربل میں یا پورے جین کے میں یا یہ پروگرام خالی جین کے میں نہیں ہو رہا ہے یہ آل اور انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ جو فاسٹیک فوڈ سیفٹی ٹریننگ اینڈ سیٹیفیکیشن کی جو سیٹیفیکیٹ ہے ہم ان کو پہلے ٹرین کریں اس کے بعد ہم ان کو سیٹیفیکیٹ ایشو کر رہے ہیں جو بھی دکاندار اس ٹریننگ کو اٹین کرے گا یہ منڈیڈیٹری ان کو اٹین کرنا ہے مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں